چیف سیکیٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا انقام چیف سیکیٹری یوسف نسین کوکر کی جگہ تین ناموں پر قور وفاقی سیکیٹری داکلا میجر روٹائر آزم سلمان اور وفاقی سیکیٹری کامرس احمد نواز سکھیرا دور میں شامل آئی جی پنجاب کے لیے ایڈی خاجہ اور شویب دستگیر سمیت چار ناموں پر قور وصیر آزم اور وصیر علا کی ملاقات میں اہم فیصلے کیے گئے ساتھ سینئر افسروں کے ناموں کی پیریس تیار وصیر آزم جس کو چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں شہباز کے لیے تبدیلی حکومت میں بھی شہباز دور کے چہرے شامل شہباز کابینہ کے افسران ہی دوبارہ اہم مہدو پر تائینات ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ علی مرتضہ شہباز ٹیم میں سیکیٹری پروسیکیوشن تائینات رہے سیکیٹری آپاشی احمد جاوید کازی شہباز شریف کے سیکیٹری عمل درامد اور ڈی سیو لاہور تھے شہباز شریف کے پی ایس او آمیر کریم اسمان بزدار کے پی ایس او بن گئے عبداللہ سنبل شہباز دور میں کمیشنل لاہور رہے سیکیٹری ایکسائز نبیل ایوان نواز شریف کے پی ایس او رہ چکے سیکیٹری خوراک نسیم سادق شہباز کابینہ میں سیکیٹری لائیو سٹاک تھے بیوروکریسی کے بعد وزراء کے کلمدان بھی تبدیل کرنے کا پیسلا پنچاب کے چار وزراء کے مہک میں تبدیل ہوں گے اجمل چیمہ حسین گردیزی زوار حسین کے مہک میں تبدیل ہونے کا امکان سابق صوبائی وزیر پیاسل حسن چوہان کو سماجی امور کی وزارت دینے کا پیسلا شہباز شریف فیملی کی نیب پیشی کا سلسلہ شروع رمضان شگر مل کے لیے سرکاری فنڈ سے نالا کی تعمیر کا الزام حمزہ شہباز کی طلبی تحال پیش نہ ہوئے نیب حکام کو انتظار مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں کل دوبارہ پیش ہوں گے حمزہ شہباز نے صاف پانی رمضان شگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں سترہ اپریل تک ہائی کورٹ سے عبوری زمانت حاصل کر رکھی ہے شریف فیملی کا نیب نوٹسز ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ حمزہ شہباز کی والدہ اور بہنوں کو بھیج گئے نوٹس چیلنج کرنے کے لیے لیگل ٹیم سے مشاورت نیب کے خلاف ہائی کورٹ میں عبوری زمانت کی درخواستیں دائر کرنے پر بھی ہو نیب کی پہلی اور آخری وابستگی پاکستان ہے تحقیقات میں فیس نہیں کیس کو دیکھا جائے انکوائریاں ٹھوز شواہد کے مطابق منتقی انجام تک پہنچائی جائیں چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اکبال سابق وزیراعظم کا شریف مادیکل سٹی میں چھٹی بار تب بھی معاینا آقا خان اسپطال کے سینئے ڈاکٹرز پر مشتمل پینل نے معاینا کیا ذاتی مولیز ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں عارضہ کلب سے نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے دوبارہ بائی پاس کرنے کی ضرورت بھی پر سکتی ہے دماغ کو خون کی سپلائی کرنے والی شریعانوں میں بندی شہر بیک اپ پیس میکر کی بھی ضرورت ہوگی محکمے کی نجکاری نامنظور اوور ٹائم الاؤنس کی بہالی کا مطالبہ واسا پھول یونین سی بی اے کا ایک بار پھر انتظامیہ کے خلاف احتجاج واسا ملازمین نے شیخ امتیاز محمود کے دفتر کا گھیراؤ کر لیا اندر گھسنے کی کوشش مظاہرین کا وی سی پر مبینہ تشدد کا ارضام انتظامیہ کے خلاف نارے بازی ہنگاوی صورتحات سے نبٹے کے لیے پولیس کی نفری طلب کر لی ملازمین کی ہاؤس ریکوزیشن کی ادم منظوری کا معاملہ پنچاب سیول سیکٹیریٹ کوارڈینیشن کانسل کی کلم چھوڑ ہرطال پہلے مرحلے میں روزانہ ایک گھنٹہ کلم چھوڑ ہرطال کی جائے گی مظاہرین دفاتر کو تالہ بندی کرنے کی بھی دمکی ٹیکنیکل الالاؤنس دینے اور پیسکیل بڑھانے کا مطالبہ گورنمنٹ انجینئرز کا محکمہ آپاشی دفتر میں ساتھویں روز بھی احتجاج جاری ڈرافٹسمن بھی کانچھوڑ کر ہرطال میں شریک حکومت کے خلاف ناری بازی سیف سٹی آثارٹی کیمرو اور ڈالفن پورس کے گشت کو کھلا چیلنج مصطفیہ ٹاؤن میں موٹر سائیکل سواروں کی سرعام ہوای پائرنگ علاقے میں قوف و حراس واضح فٹس کے باوجود ملزمان پولیس کی پہنچ سے دور ترجمان پولیس کہتے ہیں کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا جلد گرفتار کریں گے جیل روڈ میں دہرے قتل کی واردات کے بعد دو سالہ لاپتہ بچے کی تالاش لہور نیوز نے سراغ لگا لیا مقتولہ عائشہ کا بچہ پہلے بھی اگوا ہوا دہرے قتل میں نیا انکشاپ آٹھ اپریل کو گنگا رام کے قریب سے ملنے والا بچہ مقتولہ عائشہ کا ہی بیٹا نکلا اگوا کار آہت کو مسجد کے باثروم میں جھوڑ کر فرار ہوئے مقتولہ عائشہ کا خاوند حسین بدنی گرفتار منصف کی قانون پر مکمبل دسترس لازم ہے جیوڈیشل افسران سخت محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں جیوڈیشل افسران سے انصاف کی توقع رکھتا ہوں جیوڈیشل افسران کی عزت نفس کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا جیوڈیشل اکائیڈمی میں تقریب سے خطاب پولیس کی ناقص تفتیش کرنے پر آجی پنجاب کی ہائی کورٹ میں طلبی عدالت نے آجی کو سرکاری دستاویزات میں ججز کا نام لکھنے سے روک دیا ایف آئی آرز اور دیگر سرکاری دستاویزات میں صرف عدالت کا ذکر کریں عدالت ایک شخص بیرون ملک ہے اس کی مدیت میں مقدمہ پاکستان میں درج ہے پولیس مقدمات میں ناقص تفتیش کر رہی ہے جسٹس مزاہرل اکبر نقوی کا آئی جی سے اس افسار جن افسران نے غفلت برطین کے خلاف آج ہی ایکشن لوں گا آئی جی پنجاب کا جواب لڑا ہی جھگڑا کیس میں غیر تسلیبک جواب دینے پر ڈی پی او سے آل کورٹ کی عدالت میں سرزمش عدالت سے باہر آ کر غصہ صحافیوں پر نکال دیا فوٹیج بنانے پر صحافیوں کے موبائل چھین کر فوٹیج ڈلیٹ کر ڈالی صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں موبائل واپس کرنے سے بھی انکار سابق ایڈوکیٹ جنرل کا اپنے خلاف عدالتی کا روائی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ احمد اویس کہتے ہیں میرے خلاف عدالتی کا روائی غیر قانونی ہے اصولوں پر قائم ہوں کسی طاقت کے دباؤں میں نہیں آؤں گا موکلہ کا مشکور ہوں انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا انٹی کرپشن میں تائنات بیشتر افسران محکمانہ کا نین سے لائم ہے شفاف تحقیقات کے عمل کو بڑھانے کے لیے افسران کی تربیت کریں گے کسی جرم کو روکنے کے لیے قبل از وقت اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان ہم سب کا ہے اس میں بہتری چاہتے ہیں انٹی کرپشن کا مقصد کرپشن کو روکنا ہے کرپشن کو روکنے کے لیے نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں ڈی جی انٹی کرپشن ایجا شاکی پریس کانفرنس رمضان بازاروں کے لیے میئر لاہور مائنس فارمولا تیار ڈیپٹی کمیشنر نے مباشر جاوید کے بغیر ہی اشیاء کی خریداری کے لیے کمیٹی بنا دی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو اویس ملی کمیٹی کے کنوینیر مقرر ریگولیشن آفیسر زبیر بٹو ایسی ہیڈکورٹر میمبر ہوں گے کمیٹی نوٹیفکیشن کی کوپی کمیشنر لاہور کو ارسال کر دی گئی حکومت ماں بچہ صحت کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے سرکاری اسپتالوں میں بین الاقوامی میار کی سہولتیں متعارف کروائیں گے پنجاب میں پانچ نئے سٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال تعمیر کریں گے صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا پاتنجینا میڈیکل کالیج میں میڈیسن کانفرنس سے خطا ہوں موٹر بائیک ایمبولنس نے ایک لاکھ سے زائد متاثرین کو مدد فراہم کی چار منٹ میں اوست ریسپانس ٹائم سے ریسکیو فراہمی نیا ریکارڈ ہے ریسکیو کے تمام اہلکار اپنی جان داؤ پر لگا کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان نصیر کا موٹر بائیک ایمبولنس کی تقریب سے خطاب ڈی سی سالحہ سعید کی ہمراک ایک بھی کاتا فراہلر مرکی کے گوشت کو پر لگ گئے ایک ہی روز میں گیارہ روپے فی کلو مہنگا قیمت دو سو اکیاسی روپے فی کلو ہو گئی قیمت میں مسلسل اسافے سے شہری پریشان جذبہ خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ پاکستان کی جانب سے مزید سو بھارتی ماہیگیر قیدی رہا مہیگیروں کو بزریا ٹرین کراچی سے لاہور لائیا گیا ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے قیدیوں میں کھانا اور تہائف بھی تقسیم کیے گئے واغب آرڈر کے راستے بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا مشن ورلڈ کب دو ہزار انیس کون ہوگا فٹ کون انفٹ فٹنس ٹیس میں محمد رزوان ٹاپ پر فٹنس لیول بیس پر شان مسود اور حسن علی کا لیول انیس آسیف علی اور شاہین آفیدی اٹھارہ کی قریب یاسر شاہ حسنین اور اماد وسین فٹنس لیول تک پہنچ نہ پائے سر پراز آمیر اور محمد حفیظ سمیت دیگر نے اور یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں سالانہ سپورٹس ویک کا آغاز ہو گیا بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے مہمانوں نے سپورٹس گالا کو طلبہ کی دماغی و جسمانی صحت کے لیے ضروری قرار دے دیا